اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی علی رسولہ الكریم اما بعد رمضان کے متعلق آج کا سبق سنیے بہت اہم سبق ہے لوگ جو ہیں بہت غلط سہمی میں اقتلا ہیں کافی لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم رمضان میں بہت دعا مانگتے ہیں حج میں دعا مانگتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوتی اس سلسلے میں کچھ باتیں ذہن میں رکھ لیجئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب مسلمان دعا کرتا ہے بشرت ہے کہ خطہ رحمی کی یا کسی گناہ کی دعا نہ کرے تو حق تعالی شانوں کے یہاں سے تین چیزوں میں سے ایک چیز اسے ضرور ملتی ہے نمبر ایک جو دعا مانگی وہی چیز ملی نمبر دو جو مانگا وہ تو نہیں ملا اس سے اچھا ملا یہ میں تشرق کر رہا ہوں حدیث کی حدیث کے اندر یہ الفاظ نہیں ہے حدیث کے الفاظ پہلے سن لیجئے کہ تین چیزوں میں سے ایک چیز ضرور ملتی ہے یا خود وہی چیز ملتی ہے جس کی دعا کی یا اس کے بدلے میں کوئی برائی مصیبت اس سے ہٹا دی جاتی ہے یا آخرت میں اسی قدر ثواب اس کا حصے میں لگا دیا جاتا ہے ایک حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے دن حق تعالی شان ہوں بندہ کو بلا کر ارشاد فرمائیں گے کہے میرے بندے میں نے تجھے دعا کرنے کا حکم دیا تھا اور اس کے قبول کرنے کا وعدہ بھی کیا تھا کیا تو انہیں مجھ سے دعا مانگی تھی اللہ پوچھیں گے وہ عرض کرے گا کہ اللہ پاک مانگی تھی اس پر ارشاد ہوگا کہ تو نے کوئی دعا ایسی نہیں کی جس کو میں نے قبول نہ کیا ہو تو نے فلا دعا مانگی تھی کہ فلا تکلیف ہٹا دی جائے میں نے اس کو دنیا میں پورا کر دیا تھا اور فلا غم کے دور کرنے کے لئے دعا مانگی تھی مگر اس کا اثر کچھ تجھے معلوم نہیں ہوا میں نے اس کے بدلے میں فلا عجر و ثواب تیرے لئے متعین کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کو ہر ہر دعا یاد کرائی جائے گی اور اس کا دنیا میں پورا ہونا یا آخرت میں اس کا بدلہ بتلایا جاوے گا اس عجر و ثواب کی کسرت کو دیکھ کر وہ بندہ اس کی تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں اس کی کوئی بھی دعا پوری نہ ہوئی ہوتی تو اچھا تھا کہ یہاں آخرت میں کتنا بڑا عجر مل رہا ہے مجھے غرض دعا نہائیت ہی اہم چیز ہے اس کی طرف سے غفلت بڑے سخت نقصان اور خساری کی بات ہے اور ظاہر میں اگر قبول کے آثار نہ دیکھیں تو بھی بددل برا دل نہ ہونا چاہیے مانتے رہو لگے رہو دور ہے منزل مقصود نگر ہے تو صحیح دور ہے منزل مقصود نگر ہے تو صحیح راہ کٹ جائے گی تو آزم سفر پیدا کر رمضان کے مہینے میں خوب دعاؤں کا احتمام کرو چاہے تم کو وہ دعا دکھائی نہ دیتی ہو دعا کے اندر پانچ باتوں کا خاص خیال رکھو ایک ہے کہ جو دعا مانگی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ فوراں وہی چیز دے دیتا ہے نمبر دو وہ چیز تو نہیں ملی لیکن اس سے اچھی اللہ دے دیتا ہے لڑکا مانگا تھا کہ اللہ لڑکا دے جب اتن مقدس کی خدمت کرے اللہ نے لڑکا تو نہیں دیا اللہ نے لڑکی دی لیکن وہ لڑکی ایسی تھی کہ اس کے پیڑ سے مریم کو اس کے پیڑ سے ایک نبی کو اللہ نے پیدا کر دیا جو مانگا وہ تو نہیں ملا لیکن اس سے اچھا ملا یہ بھی اللہ تعالیٰ کرتے ہیں اور کبھی کبھی دعا مانتا ہے آدمی آسمان سے پہ مسئبت آتی ہے وہ مسئبت اللہ تعالیٰ اس دعا کے ذریعے سے دور کر دیتا ہے دعا چلی زمین سے آسمان کی طرف مسئبت چلی آسمان سے زمین کی طرف چکرا ہوا دعا نے ختم کر دیا اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جو دعا مانگی وہ تو نہیں ملا اس سے اچھا بھی نہیں ملا لیکن اللہ تعالیٰ اس کو اپنے خزانے میں جمع کر دیتے ہیں کہ چلو ہمارے یہاں جمع ہیں انتقال کے بعد اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دیتے ہیں تو یہ ہوتا ہے یہ ہوگا کہ حشر کا میدان میں ہر مرد اور عورت تمنا کریں گے کہ کاش ہماری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی تو اچھا تھا یہ دعا کے اندر چار پانچ باتوں کا خیال رکھنا یعنی دعا مانگنا بیکار نہیں جاتا یا تو وہی ملے گا جو مانگتے ہو یا اس سے اچھا ملے گا یا مسئبت دور ہوگی یا بیماری دور ہوگی کہیں نہ کہیں اس کا اثر ضرور پڑے گا اس کے لئے دعائیں خوب مانگتے رہی ہو اور ہمارے لئے بھی دعا مانگی ہو اللہ تعالی ہم ست کے دعاوں کو قبول فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین